نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی اندوستان میں ہوں آپ کے ساتھ فیویک شانڈلے کیرل میں باڑھ سے تباہی مچی ہوئی ہے اب تک سوہ تین سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے جل، تھل اور وائیو سینہ کے ساتھ انڈی آر ایف کی ٹیم لگاتا رسکی آپریشن کر رہی ہے لیکن جلاسور سب کچھ نگلنے کو آتو رہے پی ایم مودی بھی باڑھ پربھاوت علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے دلی سے کیرل روانہ ہو چکے ہیں آج رات پی ایم تیروانند پرم میں رکیں گے اور کل راج کے پاڑ پربھاوت علاقوں کا ہوائی سرویکشن کر حالات کا جائزہ لیں گے لیکن یہ اس بیچ یہ کچھ تصویریں کیرل سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیرل میں آخر کار کس طرح سے پانی نے پرلے مچا رکھا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو کیرل میں قیامت آ گیا ہو چاروں طرف پانی پانی اور اب تک تین سو چوبیس لوگوں کی جان جا چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے بیچوں بھی جن سڑکوں پر کبھی گاڑیاں چلا کرتی تھی وہاں ناو چل رہی ہیں جو دکانیں کھلی رہتی تھی جو بازار کھلے رہتے تھے وہ بند پڑے ہوئے ہیں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے کیا مکان کیا دکان ہر اور پانی دیکھ رہا ہے اور یہ پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہے دھیان دینے والی بات ہے عمومن بار میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پانی آ کر بھر جاتا ہے لیکن یہ پانی بہت تیزی سے بہر آئے یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کی چپیٹ میں آئے تو اس کی جان جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کیرل میں اب تک 324 لوگوں کی جان جا چکی ہے کیرل میں رسیوں کے زہارے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہیومن چین بنا کر کسی طرح بچنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جن سالکوں پر کبھی گاڑیاں دوڑا کرتی تھی سرپٹ کبھی زندگی دوڑا کرتی تھی کبھی گاڑیاں چلا کرتی تھی وہاں پر نامیں چل رہی ہیں اور یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جوان ایک ایک زندگیاں بچانے میں لگے ہوئے ہیں یہ وائیو سینہ کی ٹیم ہے جنہوں نے ریسکیو آپریشن کیا ہے علوہ میں ایک بچے کو گود ملے کر وائیو سینہ کی ٹیم نے ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیا اس کے بعد الپجھا زلے میں ایک بچے اور ایک گربتی محلہ کو ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیا گیا بعد میں ایک محلہ نے اسپطال میں بچے کو جن بھی دیا اب دیکھئے کہ کس طرح پر رہت اور بچاو کا کام چلایا جا رہا ہے ہیلیکاپٹرز کی مدد لی جا رہی ہے یعنی کہ سمجھئے کہ ہر ایک علاقے میں پہنچنا مشکل ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں گربتی محلہ کا ریسکیو آپریشن جسے لفٹ کیا گیا ہیلیکاپٹر کے ذریعے بالپربھاوت علاقوں میں علاقے سے اور فوراں اس محلہ کو اسپطال پہنچائے گیا جہاں اس محلہ نے ایک سوست بچے کو جن دیا ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک ایک زندگیاں بچائے جا رہی ہیں ایک ایک انسانی جان بچائے جا رہی ہے اسی طرح وائی حسینہ کی ٹیم نے گربتی محلہ کا ریسکیو کیا جسے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس محلہ کو فوراں اسپطال پہنچائے گیا آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک انسانی زندگی کو بچانے کے لیے وائی حسینہ کی ٹیم اور انڈی آر ایف کی ٹیم کتنی جدو جہد کر رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جان کو بچانے کے لیے کتنی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سڑک مارگ کے ذریعے آپ نہیں جا سکتے سڑک مارگ کیونکہ بھرا ہوا ہے پانی سے اور جگہ جگہ انچ انچ پر خطرہ ہے اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہی ان علاقوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جہاں سے سڑک سمپر کٹ چکا ہے جہاں تک راہت اور بچاؤ کا کام صرف ہوای مارگ کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ گھنے جنگل ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ پیڑ ہونے کے وجہ سے ناؤں کا سنچالن بھی ممکن نہیں ہے اور ہمارے ساتھ انیل چوپلا جڑ گئے ہیں وائسینہ مارشل ان سے جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے رسکی آپریشن چلانا اور ایسے حالات میں لوگوں کو نکال پانا سر سب سے پہلے کھیرل میں جو حالات ہیں اور جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں اور جو تصویریں سرم کھیرل میں دیکھ پا رہے ہیں وہ بہت سب سے پہلے آپ لوگوں کی تاریف زیندوستان آپ لوگوں کا دھنیواد کرتا ہے جوانوں کا دھنیواد کرتا ہے لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کا آپریشن چلانا اور اسے انجام دینا دیکھیں ایک سو سال میں سب سے بڑا بار کھیرل آپ نے اس بار آیا ہے یہ حالات ہیں کہ ہمارے پردان ملتری مبی جی جو باپا جی کا تھیونے لٹن کر رہے ہیں اس کے بعد مجھلٹلی وہ کہنا جاتے ہیں دیکھیں ہم کو گھر ہے کہ انڈین آرمی انڈین نیوی اور انڈیا ایر ایف ٹیم مہترہ میں ایرکی میں پہنچتی جو ایر ہے وہ جو ساست میل ہے کسی ریلیف آپریشن کے لیے یا ریشی آپریشن کے لیے پہنچنے کے لیے اور وہ بہت ہے یومن اسیسٹنس اینڈ ڈیڈا سریر کے لیے انڈین آرمی مجھے لگ رہا ہے چوپلا جی آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی ساف نہیں مل پا رہی ہے لیکن آپ نے کہا کہ وایو سینا ایسے آپریشن کو کرنے میں پوری طرح سکشم ہے اور ایک بڑی ٹیم اس وقت وایو سینا کی لگی ہوئی ہے یہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جہاں پر ایک پریگننٹ لیڈی کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ایک مشکل کے گھڑی ہے ایک مشکل وقت ہے اس وقت ہمارے سنواتا جائپال شرما جڑ رہا ہے سیدھے کیرل سے ان کے پاس چلیں گے جائپال بہت مشکل حالات پی ایم خود روانہ ہو چکے ہیں ڈیت ٹول جو ہے وہ تین سو چوبیس پار کر چکا ہے کیا ہو رہا ہے کیرل میں اس وقت دیکھیں بہتر ہی گنبیر ہے کیرل کی اگر بات کی جائے تو اس وقت جو ہمارے پاس تازہ آ کر رہے ہیں اس کے مطابق لگ دو لاکھ بیس ہجار سے جیازہ لوگ بیگر ہو گئے ہیں اور اس وقت پورے سٹیٹ کے اندر میں لگ بھگ پندرہ سو سے جازہ ریلیز کیمپ بنائے گئے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو لاکھ کر کے رکھنے کی کوشش کی جاریے ہیں کچھ کو ابھی بھی رسکیو کر کر کے لائے جا رہا ہے جہاں تک سٹیٹ کا سوال ہے تو لگ بھگ اسی پرتیشت علاقہ جو ہے پورے کیلر راجی کا اس کے اندر پر بیجلی ٹھپ پڑ گئی ہے بیجلی نہیں ہونا ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے جس کے چلتے ہیں لوگ اس دوسرے سے سمپک نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ موبائل بھی لوگ چارج رہے کر پا رہے ہیں خاص کر کے جو سٹیٹی بہت دمبیر ہے وہ کوچی شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے کی سٹیٹی بہت دمبیر ہے کوچی ائرپورٹ کو اگلی چھمپی سائٹ تک کے لیے بند کر گیا ہے کیونکہ اس کا جو آپریشنے لے رہی ہے رنج میں ہے وہ پوری چھتی گرس ہو گیا ہے اگر پانی نکل بھی جاتا ہے تو لگ بھگ سپسہ کا وقت اس کو ٹھیک کرنے میں لگے گا حالانکہ بارش جو ہے وہ ابھی تک روپنے کا نام نہیں لے رہی ہے لگاتار بارش سب سے بڑی سمجھے ہوئی پڑی ہے اور اب جو میرے پاس جانکاری یہ بھی ہے کی کوچی شہر کے اندر میں جو سہلانی یا جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے ہوئے تھے جو اس وقت پھسے ہوئے ہیں وہاں پر وہاں پر رسد بھی جنہیں ختم ہوتی جا رہے ہیں کوکھروں میں کھانا ملنا بند ہو چکا ہے تو اس ستیدی بہت زمدیر ہے اور اس بیچ میں آج بردان مندری وہاں پہنچیں گے وہ کل وہاں پہ دورہ کریں گے اور اسسسمنٹ کریں گے جہاں تک انڈین آرڈی ائر فورس اور لیوی اور ساتھ کے ساتھ انڈی آر ایپ اور جس بیچ میں کوسٹر گارڈز کو بھی لگایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ پھلتے ہیں ان کو نکال کر کے باہر لائے جا سکے حالانکہ کئی جگہ سے جارکاریاں جو اپربد ہو رہی ہیں لیکن ان لوگوں کو تک پہنچ پانا بہت مشکل ہو پا رہا ہے کین علاقوں میں حالات زیادہ گمبیر ہیں جہاپال جی اگر بات کی جائے تو ابھی جو سب سے زیادہ حالت گمبیر ہیں وہ کوچھی کا کا علاقہ ہے علوہ کا علاقہ ہے ارنا کولم ہے یہ علاقے جو ہے اس وقت سب سے زیادہ مصیبت کے اندر میں ہیں حالانکہ وائناڈ اور بالاکارڈ ان سبھی جگہوں پر پانی ہے لیکن ستھیتی اتنی گمبیر نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ ستھیتی گمبیر کوچھی علوہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کی ہے حالانکہ سبری مالا کے پاس پومپا جو اس کا نیچے کا علاقہ ہے اس میں بھی پانی بھارا ہوا ہے وہاں بھی حصیتی گمبیر ہے جیپال آپ کے پاس واپس لوٹیں گے اور ہمارے ساتھ ائر وائس مارشل ایک بار پھر سے چوپلا جی جڑ گئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں سب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک بہت مشکل رسکی آپریشن ہے یہ کیونکہ چاروں طرف جو بال کا پانی وہ گھسا ہوا ہے اور نہ صرف پانی ہے بلکہ اس میں کرنٹ بھی بہت تیز ہے یعنی کہ بہاو بہت تیز ہے دوسری بات یہ کہ ہوای سے نا کی کتنی بڑی ٹیم اس وقت اس علاقے میں کام کر رہی ہے دیکھئے واقعی اتنا فراب فلرڈ کبھی پچھلے ہی ایک سو سال بھی آیا اور یہ بھی بات ہے کہ کوچی جو کرٹیکل رنگر ہے وہ اس ٹائم اندر وارٹر ہے مگر یہ اچھی بات ہے کہ کامی ٹو ٹرونڈرم اور مینگلور جو ایمپورٹنٹ ایرپورٹس ہیں نزیق وہ چالو ہیں ایر فورس نے اپنے دس می ساترہ جہاد دس ایر ایچ چھے تک چیتا دو بڑے ٹرانسپورٹ سی سی سیونٹین دو سی ون تھرٹی دو آئیل سیونٹی سکس اور دس ایر ٹھرٹی ٹو جہاں جہاں ایتنی بڑی فورس ایر فورس نے آج تک کسی بھی فرد یا کسی بھی ارکٹک ریلیف میں نہیں لگائی ہے ایر کا یہ فہدہ ہے کہ وہ فاسٹس پہنچ سکتے ہیں اوپر سے سروے بھی کی جا سکتی ہے اور دس سائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ کون سی جگہ ایڈ کو سب سے پہلے پہنچانا ہے یہ بہت بڑا ایڈوانسک ہے آپ نے دیکھا کہ وہ لیڈی کو ونچ کیا جا رہا ہے اس کو ایر لیفٹ کر کے سیسٹی میں بچا دیا گیا ہسپتال بچا دیا گیا ہے فوڈ کے ٹائٹٹس اور میڈیسنز کو سپلائیز کو بچایا جا رہا ہے سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ جان بچائی جائے سب سے پہلے اور یہ جس میں ایر فورس سب سے تیز کر سکتی ہے مگر ہمیں بہت گرب ہے کہ آدمی نیوی انڈی آر ایف وہ سب کی بھی پوری ٹیمز بہت تیزی سے کام کر سہیں گی اور ہمارے ساتھ ڈیفنس کے پیاروں دھانیا سنن جل گئے ہیں اس وقت ان سے بھی باتشویت کر لیتے ہیں چوپلا جی آپ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے رہیے سنن جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیرل میں حالات جو ہیں وہ فلال کیسے ہیں تازہ اسکتی کیا ہے اور ریلیف اور رسکی آپریشن اسے پوری ٹرانی نیست کارونا ایر 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 ساتھ گردن جی بھی باتشویت جی چی سانل جی کیا یہ بات آپ ہندی میں بھی ریپیٹ کر سکتی ہے جو آپ نے ابھی انگلیش میں بتائی لوگوں کو درشکو کو بتا دوں گا کی آپ نے کیا کہا can i speak now yeah please continue okay so the air force is pushed into action as i mentioned like they pushed into action nine days before and uh the uh helicopters are already in action they are winning the people from the uh terrace so the southern air command pushed into action almost twenty two helicopters for this one and they are operating from ins garuda and the turvandrum Air Force Station Technical Area So what basically we are doing is like Garud Commandos of Indian Air Force Are going in the Helicopters ALH And Mi-17 V5 And they are going and After the requirement from the State Government They are going there and wincing the people And they are brought With the Air Force bringing them to the Helicopter Area Sanal Ji شکریہ آپ کا Jankari کے لئے Waiyo Sena کی Garud Commandos 72 Kiasplas Helicopter Lagائے گئے ہیں Waiyo Sena کی ایک بہت بڑی ٹیم اس علاقے میں کام کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ اور بھی جوانوں کو لگایا گیا یہ جانکاری ابھی Defense کی جو پی آروں ہیں دھانیا Sanal وہ یہاں پر رکھ رہی تھی یعنی کہ جیسے کہ چوپلا جی سے بات چیت ہوئی وہ Air Force Marshal ہیں انہوں نے بتایا کہ سو سال میں پچھلے ایسے حالات دیکھنے کو نہیں ملے اور آپ ان تصویروں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں دو سو چوان سے زیادہ لوگوں کے جان جا چکی ہے اور آپ دیکھئے کہ سالکوں پر پانی تیز گتی کے ساتھ بے رہا ہے اور یہ تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں گاڑیاں دوڑا کرتی تھی جہاں لوگ پیدل چلا کرتے تھے ان لاکھوں میں ووٹ سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے رسد پہنچا ہے جا رہا ہے کھانا پہنچا ہے جا رہا ہے نہ الیکٹریسٹی ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے نہ روزمرہ کے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو پا رہی ہیں ایسے میں کس طرح کے مشکل حالات میں یہ لوگ ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تصویریں کیرل کے الپجہ کی ہیں جہاں پر بار نے پورے کے پورے شہر کو اپنی چاپیٹ میں لے لیا ہے یہ وہ سڑکیں ہیں جہاں پر کبھی لوگ پیدل چلا کرتے تھے گاڑیاں سرپٹ دوڑا کرتی تھے لیکن آج ان ریڈ لائٹس پر ناوے دوڑ رہی ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کے سامنے کتنی بڑی مشکل ہے کتنی بڑی چنوٹی ہے بار کے پانی سے دو چار ہونا اس کے علاوہ بجلی کا نہ ہونا اس کے علاوہ جو روزمرہ کے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان کے پاس نہ ہونا دوائیوں کی قلت بہت ساری دکت اس وقت کیرل کے اس عراقے میں لیکن بھارتی ہے جوان لگے ہوئے ہیں وائی سے نہ لگی ہوئی ہے دوسرل ایریا میں جو نیوی کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے جوان ہوتے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں انڈی آر ایف کی ٹیم لگی ہوئی ہے اور اس مصیبت سے کیرل کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے پوری طاقت لگا دی گئی ہے کیرل میں پارڈے تباہی مچا رکھی ہے ہر اور ہاہا کار مچا ہوا ہے لوگ ترائی ترائی کر رہے ہیں یہ ایریل شاٹ دیکھئے ایریل ویو یعنی کے آسمان سے دکھنے والی تصویر یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا سوچئے کہ اس اسطحیت میں یہاں کے لوگ کیسے رہ رہے ہوں گے چلنے کے لیے یہاں پر سڑک پر جگہ نہیں کیونکہ پانی بھر چکا ہے کھانے کے لیے سامان نہیں کیونکہ اس کی آپورتی نہیں ہو پا رہی ہے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دواؤں کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں کے سامنے جلا سر جیسا بڑا دیت سامنے آ کھڑا ہوا ہے